اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ ساتھ انہیں لے سب پھر کریے سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم کی خیال دیا سے ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہے ہیں ہمیشہ خوش رہے ہیں ابھی ہے جی صبح صبح کا ٹائم کیونکہ کل ہم نے شام کے ٹائم پہ جو نا پکھو جان کے گھر میں جو پکھو جان کا انتقال ہوئے اس کے گھر میں جو مہمان آئے ہوئے تھے تو ان کو ہم نے شام کے وقت کھانا دیا تھا تو آج ہم دے رہے ہیں جی دوپہر کا کھانا ان کو کیونکہ مہمان بھی پیچھے آئے ہوئے ہیں اور میں سمان بھی لے کے آیا ہوں تو ان کے گھر بھی مہمان ہیں ہمارے گھر بھی مہمان ہیں تو میں نے کہا آج جو پھر سے جو ہے نا دوپہر کا کھانا ان کو دے دیتے ہیں تو اس کے بعد کھانا دینے کے بعد نا مجھے جانا ہے دوائی چیک اپ کروانے کے لیے تو آج میں کہتا ہوں کہ چیک اپ کروا لوں کیونکہ کل تو قرآن کھانی فرسو والے دن قرآن کھانی ہے تو پھر جو ہے نا تب نصروف ہو جائیں گے تو میں نے کہا آج کھانا دے کر دوپیر کا تو میں چلا جاؤں دوائی کے لیے تو ماشاءاللہ سمان میں لے کے آیا تھا کیونکہ یہ ٹاماٹر وغیرہ اور پیاس جو ہے نا سہاری مرچیں اور یہ راجی آلو تو یہ نکال رہے ہیں امی جان مٹر اور مرگی جو ہے نا دھونے کے لیے دے دیئے نلکے کے اوپر یہاں پر بھی مٹر نکالے جا رہے ہیں اور زینب زینب بھی ساتھ میں ہیلپ کروا رہی ہے ماشاءاللہ سے اور ادھر بھی سارے مٹر نکالے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے یہ رہی جی بیگم صاحبہ اور بیگم صاحبہ دھوری تھی برطن اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ صاحب تو میں اس کو آیا جی بلانے کے لیے میں نے کہا کہ جلدی جلدی کام جو ہے نا نمٹالو کیونکہ جلدی جلدی میں کہتا ہوں بارہ بجے تک ان کو کھانا دے دیا جائے تو اس کے بعد جو ہے نا میں فری ہو کر آرام سکون سے جو ہے نا چلا جاؤں دھوائی کے لیے کوشش تو یہی ہے کہ جلدی جلدی سے کام ہو جائے تو وہاں پر بھی سب جو ہے نا سبزی وغیرہ جو انہوں نے بنا رہے ہیں وہ مثالیں سب تیار کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے ہمیں سسٹر وغیرہ سب لگئے ہیں ہم نے کہا جلدی جلدی میں گھر کا کام سمیت لیتی ہوں تو آپ بھی جو نا تیبا سو گئی ہے تیبا کو میں سلا کے آئی ہوں جلے میں میں نے کہا آپ سو جاؤ پھر میں کام کر لوں مرتد میں نے دھولی ہے میں نے کہا جلدی جلدی سے مسالیں بنا لیتی ہوں ہمیں نے پیاز وغیرہ سب چھیل کے دیے تو میں ابھی کٹ رہی ہوں مٹر بھی چھل گیا کچھ ہمیں چھیل رہی ہے جلدی جہر کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں میں بھی ہیلپ کروا لوں کیونکہ آگ جلا لوں ہاندھی آپ مجھے آگ جلا دو کیونکہ آپ آگ کا کامت سے کرتے ہیں میں آگ جلا دیتا ہوں جتنا جلدی ہو سکتا ہے کام نمٹ جائے گا اور سب لوگ آنا جانا مہمانوں کا لگے رہے گا سارا دن انشاءاللہ میں کہتا ہوں ان کے آنے سے پہلے پہلے کھانا جو نا بلکل ریڈی ہو جائے تو جو آئے ہوئے ان کو بھی دے دیں ناشتہ تو ہم نے پہلے سے کروا لیا تو دوپہر کا ہم کھانا تیار کر رہے ہیں تو میں نے کہا جلو جلدی سے دوپہہ بارہ سے ایک بجے تک جو نا ریڈی ہو جائے بلکل میں تو کہتی ہوں بس بارہ بجے کھانا فینل ہو بس انشاءاللہ انشاءاللہ ہو جائے گا جیسے سپیڈ سے جا رہا ہے کام انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا ابھی لے کے آتے ہیں جی ماتیس اور اس کے اوپر کیا ڈال ہو جائے ایک تھالی سے یہ جل جائے گی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ جل جائے گی آپ بے فکر ہو جائیں خوشبو آرہی ہے اس تھالی سے آج پھر خوشبو والی فیدہ آگ جلا رہا ہے صحیح بات ہے آج اگر ایک تھالی سے جلاتے ہو پھر تو بڑی بات ہے یہ دیکھو جل رہی ہے آگ انشاءاللہ میں جلے تو پتہ لگے ماتیس تو یہیں ختم ہو جائے گی نہیں نہیں آگ نہیں جلنے والی بس تھالی کو لگی رہی ہے لکڑی کو تو لگی رہی ہے تو تھالی کو لگے گی تو پہلے بعد میں لکڑی کو لگے گی لگ جائے گی بے فکر ہو جائے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے میں نے مثالے بھی بنا لیے ابھی فیدہ کہنا آگ نہیں جلی کیوں نہیں جلی یہ آگ جل گی صرف کانوں کو لگی ہوئی ہے اور لکڑیوں کو تو بالکل لگی نہیں ہے میں کیا کہہ رہی تھی جس کا کام وہی جانے نہیں یہ گیس تو نہیں ہے میں تیلی جلاؤں گا اور جل جائے گی اب میں جب جلاؤں گی پھر دیکھنا جب PAM کو ہوگا تو ٹائم لگتا ہے ایک تیلی تو ایک سب کچھ ہو ایسا جل جاتی ہے تو سب بھینخوں کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کل بہت ساری دعائیں کی تو ان کا تہہ دل سے شکریہ انہوں نے بہت بہت سارا پیار دکھایا اور دعائیں دی ہمیں میری پھپو جان کے لیے دعائیں کی تو ان کا تہہ دل سے شکریہ میں نے ایک تھیلی سے جلا رہا تھا تو وہ خود گئی ہے اتنا سارا کچھرا لے کے آئیے اوپر ڈال دیئے کہتی ہے کہ یہ دیکھو میں نے آگ جلا دیئے تو میں تو کہہ رہا ہوں تو ایک تھیلی سے چلو جل جائے گی لیکن ایک تھیلی سے نہیں جلی ابھی لے کے آئیے جی وہ دوسرا شاہ پر بھی لے کے آگئی ایک تھیلی کا انتظار کرتے رہے ہیں جب تھیلیے ہیں تو اپنا یہ پیپر پیپر سب لگا دو اپنا گھر بھی صاف ہو جاتا ہے آگ یہ آگ جل جاتی ہے ماشاءاللہ سے مرگی صاف کر کے وہ بھی آ چکی ہے ابھی بیگم صاحبہ گئی ہے جی وہ دیچکہ لینے کے لیے تو آگ بھی جل گئی ہے تو ابھی ڈالتے ہیں جی دیکھ چا اور شروع کرتے ہیں پکانا ماشاءاللہ سے مہک کی ڈپٹی ٹھیک لگئی ہے کیونکہ وہ جو انا طیبہ کو جھولے دے رہی ہے تیبہ جو انا سو رہی ہے نیند کر رہی ہے جی ہاں اچھی بات چلو یہ جو انا بیٹھ کے کام اچھا ہے ایسے ہی آپ نے صحیح کام ڈھونڈا ہے اس میں میرے ساتھ ہلپ کروئی ہے میں نے کہا اس کا احسان نہ مجھ پہ رہ جائے کیونکہ میں نے کہا چلو میں بھی آلو کٹوالوں اس کے ساتھ میرا جیون ساتھی میرا جیون ساتھی میرا جیون ساتھی اب ہی ایسا ہو گیا ہے تو یہ جو انا مجھے آلو جو انا چھل کر دے رہی ہے اور میں جو انا کٹ رہا ہوں پھر جو انا دھو کر پکا دے رہا ہوں تو مامو بھی آ چکا ہے ہماری جلتی ہوئی آگ کو خراب کرنے کے لیے بوجانے کے لیے اللہ اکسبر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں آلو بھی ہمیں نے کاٹ کر دھولیے ہیں اور دیکچا بھی ہم نے ڈال دیا ہے اور گھی بھی ہم نے ڈال دیا ہے تو جلدی جلدی سے پکانا سٹارٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے برنیا گھنم کھنٹ پالک پیش پیش گھنم پیش جو پیش گھنم پیش موسیقی 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 کمزوری کی وجہ سے وہ جسے چمچا بھی نہیں گھمایا جاکا اس بازے میں درد ہو گیا میں اسی لئے اس کو کام پر لگایا کام کچھ کرے گا تو کچھ ہمت آئے گی کچھ کون وغیرہ سو برگوں میں چلے گا تو بھی چٹ ہو جائے گی کیونکہ بیٹھ بیٹھ کے بھی ہڈی ہے نا وہ زیادہ درد ہی کرنے گا خوشی سے تو میں بھی نہیں بیٹھا لیکن تکلیف کی وجہ سے بیٹھا ہوں الحمدللہ مثالیں ہم نے سارے ایڈ کر دی ہیں اور ابھی دیکھ مرگی کو اچھی طریقے سے بھول کر تو پھر اس کے بعد آلو ڈالیں گے آلو ڈالنے کے بعد پانی تھوڑا سا ڈال کر پھر اتار دیں گے پھر جائیں گے جی روٹی بنانے کے لیے پھر کیونکہ ساتھ میں روٹی بھی بن جائے گی تو روٹی پکانے کے لیے یا تندھور استعمال کرتے ہیں یا توا استعمال کرتے ہیں تو پڑوس میں ہمارے ہاں تو ادھر سے ہم نے مگئی ہے جی جی پہلے مگئی تھی وہ وہ تھی تھوڑی مہلی پرانی تھی تو ہم نے کہا چلو دوسرے پڑوسی سے مگوائی ہے یہ ابھی پکائیں گے یہ توا کے اوپر روٹی کیونکہ جلد جلدی سی بن جائے گی نا تو اس کے توا کے اوپر تو ایک روٹی آتی اس کے اوپر تین سے چار روٹیاں بنتی ہیں ناکہ جلدہ بہلند اللہ ہمارے سالن ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو ابھی جو جو انا دوٹی پکانے کی تیاری جو انا تمہیں شروع کر دیئے تو آپ سے آپ کو وہ بھی دکھاتا ہے بہل ہون پر بنا رہے ہیں بہلند اللہ اللہ روٹی بھی ساتھ ساتھ میں لگانا ساڑ کر دیئے اور بیگم ساہب اور ساتھ میں اور بھی ہلپ کروا رہے ہیں میں نے کہا چلو میں بھی ساتھ بیٹھ کے ہلپ کروا لوں کیونکہ یہ اتارتا جاؤں گا جی جیسے جو پکتے جائیں گے اتارتا رکھتا جاؤں گا ایک کلٹی لگا دے دو کلٹی لگا دیئے کلٹی لگا ہوں ایسے کلٹی لگا ہوں پھر میں شیر ہوں ادھر سے آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے تو جو ہمارے بینڈ بھائی کھانا چاہے کھانا تو وہ ضرور آ سکتے مصطفہ بھی آگے آئے مصطفہ بھوک لگی ہے ہاں بھوک لگی ہے ہاں مجھے بھوک لگی ہے بھوک لگی ہے تو پھر بینڈ جو یہاں پر یہ روٹی بھی بنواؤ ساتھ میں پھر کھانا بکھاؤ ایسے نہیں دیتی آپ کی ممہ مجھے دیکھا میں بھی کام کروا رہا ہوں اور پھر روٹی دے گی ٹھیک ہے تو مجھے نہیں دیا دی ہاں آپ کام نہیں کرو گے تو پھر روٹی نہیں ملے گی میں بھی کام کروا رہا ہوں اس نے کہا ہے کہ آپ کام کروا ہو گے تو تب روٹی دوں گے جیسے آپ کی بردی آپ کام کروانا یا روٹی کھانی ہے تو پھر کام بھی کروانا پڑے گا ادھر سے پکڑ کے بیٹھو یہ روٹی جو ہے نا اتار اتار کر نیچے رکھنی ہے ٹھیک ہے میرے ساتھ ہیلپ کروانی ہے روٹی جلنا جائے نہیں جلے گی کیوں جلے گی اتار کرو جب بوسری روٹی آئے گی پھر آپ نے اتار نیچے میں اس بیل اوپر لتا دو یہ پک گئے اتار لو الہمدللہ کھانا ہم نے دے دیا ہے اور سب میں الہمدللہ پورا ہو چکا ہے اور ادھر بھی ہم نے سب مہمانوں کو کھلا دیا ہے تو ڈاکٹر صاحب کے پاس مجھے بھی جانا تھا میں نے پھون کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آئے داکٹر صاحب چھٹی پا رہے ہیں آپ کل آ جانا تو میں نے کہا چلو پھر آج تو ایسی پھون نمبر نہیں ہوتا تو پھر تو جو ہے نا ایسے مجھے جاتا تو پھر ہو کر واپس آنا پڑتا تو انشاءاللہ کل جاؤں گا دوائی کے لئے تو امید ہے آج کی ویڈیو ہماری آپ لوگ کو پسند ہی ہوگی اگر پسند ہی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ